ناظرین آدھ آپ دیکھ رہے ہیں خبر اردو اور میں ہوں آپ کا میز بان آسے مہدین جمہو کشمیر انتظامیہ ایک بار پھر انٹی انکروش میں ڈرائیو کو لے کر واپس آ رہی ہے بلڈوزرز جی ہاں آئے بار پھر جمہو کشمیر کی سڑکوں پر آپ کو دکھائی دیں گے جمہو کشمیر انتظامیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں ہی جمہو کشمیر انتظامیہ جے سی بھی اس کو واپس لائے گی اور انٹی انکروش میں ڈرائیو جو کچھ دنوں سے ہالٹ پہ رکھا گیا تھا جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے اب واپس سٹارٹ کیا جائے گا اور فریش پلاننگ کے ساتھ فریش سٹریٹیزی کے ساتھ اس سٹریٹیزی میں جو تمام تر جو لوپ ہولز پہلے سرکار کو دیکھ رہے تھے جن کی وجہ سے سرکار کو کافی زیادہ لوگوں سے ریزنٹیمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا ان تمام لوپ ہولز کو اس وقت فل اپ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ ڈرائیو سکسسپولی کنڈکٹ کیا جائے جمہو کشمیر سرکار کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے ڈرائیو سٹارٹ کیا تھا اینٹی انکروش میں ڈرائیو جو سٹارٹ کیا تھا وہ بلکل بھی کسی گریب کے خلاف نہیں تھا کسی نیڈی ضرورت مند کے خلاف نہیں تھا لیکن کچھ افسران نے جو زمینی سطح پر کام کر رہے تھے اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے ان کی وجہ سے یہ ڈرائیو جو اس کا پرپلس تھا وہ ڈائیورٹ ہو کے آم لوگوں کے خلاف چلا گیا جس کی وجہ سے آم لوگوں اور سرکار کے درمیان ایک ریزنٹیمنٹ پیدا ہو گیا لوگوں میں تشویش پیدا ہو گیا اور لوگ سرکار سے ک کافی زیادہ ناراض ہو گئے اور انہی چیزوں کو اس وقت مدنظر رکھتے ہوئے سرکار نے ایک ڈیٹیلڈ سکرپٹ تیار کیا ہے اور اسی سکرپٹ کے تحت یہ اینٹی انکروش میں ڈرائیو اب سٹارٹ ہوگا سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے مکانات کے لیے زمین لی تھی سرکار کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور پھر اس پر اپنا مکان بنایا ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ چھیڑا نہیں جائے گا بلکی تمام ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جنہوں نے بڑے پائمانے پر پیڈی در پیڈی لوگوں کے لیے یہ زمینیں سرکار کی ان پر انکروشمنٹ کی ہے اور ان زمینوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے ان تمام لوگوں سے وہ زمین کو ریٹریو کیا جائے گا اور سرکار کو واپس زمین لینے کا پورا عدیقار ہے اس میں سرکار کا کہنا ہے کہ جو کچھ لوگ تھے جن کو یہ تس دیا گیا تھا کہ انفلونشل لوگوں سے زمینیں واپس لی جائے لیکن انہوں نے گراؤنڈ پر نوٹسز بیجنا شروع کیا گریب لوگوں کو ضرورت بدلوں گا جنہوں میں چھوٹے چھوٹے آشانے بنایا تھے اپنے مکان بنایا تھے اس زمین پر ان کو جب یہ نوٹسز گئی تو اس وجہ سے سرکار کی جو لوگ تھے ان میں کافی گصہ آ گیا تمام لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار کا یہ جو ڈرائیو ہے انٹی انکروشنٹ میں ڈرائیو ہے انٹی پور ڈرائیو ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ تمام تر سیاسی جماعتیں بھی سڑگوں پر آگئی اور انہوں نے بھی انتظامے کی خلاف پروٹسٹ کرنا شروع کر دیا اس بات جو سرکار سوچ لیا ہے کہ ان کا لسٹ بھی بنا دیا جائے جنہوں نے ہسٹ ایٹمٹ میں جب پہلے ڈرائیو سٹارک کیا گیا تھا اس وقت جو لوگ تھے جو افسران سرکار کی طرف سے جو گراؤنڈ پر اس مو کو اس ڈرائیو کو امپلیمنٹ کر رہے تھے ان لوگوں کا بھی لسٹ بنا دیا جائے جنہوں نے اس وقت پروکیشن کی طرف لوگوں کو بڑھا دیا جنہوں نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو نوٹسز بیشے جن لوگوں کو سرکار نے کہا تھا کہ ان کو سپیر کرنا ہے جن لوگوں نے گریب لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی اس وقت جس کی وجہ سے جو ڈرائیو کا مقصد تھا جو مین ٹارگٹ جو سرکار کا تھا کہ جو زمینے بارسوک لوگوں کے پاس پڑھئی ہے ان کو واپس لینا ہے وہ ڈرائیو بھی اس وقت سے فیل ہو گیا ان تمام آفیسر کو آڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے ان کے خلاف سرکار کاروائی کرنے کا سوچ رہی ہے سرکار کے خلاف لوگوں کو اکسا ڈیلیبریٹلی اکسانہ انہوں نے جو اکسانے کی کو اس کے لیے ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے ان کی ٹرانسفرز دور دراز علاقوں میں کی جا سکتی ہے اور ان کو اس ڈرائیو سے اس بار ہٹا دیا جائے گا اور تمام ان میں افسران کو موقع دیا جائے گا اس ڈرائیو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ سنسیرلی سرکار کی باتوں پر یقین کر کے اور ان کو سنسیرلی گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کرتی ہے اور ان تمام جو تمام تر جو بڑے لوگ ہیں جو انفرنشل لوگ ہیں جو پولیٹیشن سے بزنس مین جنیت لارش سواتس جو زمین کی جو بڑے بڑے رکبے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کرے گی اور ان سے یہ تمام زمینیں واپس لیں گے تو ان لوگوں کے ان لوگوں کو اس وقت ڈپلائی کیا جائے گا سرکار کی طرف سے گراؤنڈ پر اور ان لوگوں سے یہ ڈرائیو دوسری بار چلانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ سرکار کا کہنا ہے کہ ان نے بالکل اس کے لیے ایک سکرپٹ تیار کیا ہوا ہے اور ایک سکرپٹ کے تحقے ڈرائیو اس بار چلا چلایا جائ جہاں پر کسی بھی ضرورت مند اور گریب انسان کو پریشان نہیں کیا جائے گا اور سرکار کی طرف سے بھی ضرائع کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے بھی یہ بلکل وارننگ دی جارہی ہے کہ جس کسی نے بھی مکان بنایا ہو ان مکانات کو نہ چھڑا جائے ان لوگوں سے ان لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے جنہوں نے ریزنس کی لیے پلوٹس لیے اور وہاں پر اپنی مکانات بنائے ان لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے بلکہ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے بڑے بڑے رگبے میں زمین نے لیے سرکار کی زمینے آپ ہڑپ کر لیے ان لوگوں سے وہ زمینے واپس لینی ہے جیہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکار ایک بار پھر سے جمہ کشمیر میں بلڈوزر لے کر واپس آ رہی ہے تمام طرح ان لوگوں نے جنہوں نے جنہوں نے انکروشمنٹ کیے سرکاری زمین پر سٹیٹ لینڈ گھاچرائی لینڈ کسی بھی طرح کی جو لینڈ الیگلی ان نے اپنی پوزیشن میں لی ہوئی ہے ان سے سرکار یہ سوچ رہی ہے جنہوں نے زمینوں کو واپس لینا ہی ہوگا دو دن پہلے بنوش سنہ نے خود بھی یہ کہا تھا تمام ان لوگوں نے جنہوں نے جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا جمہ کشمیر میں ان کو بخشنا نہیں جائے گا تم تمام لوگوں سے زمینوں کو واپس لیا جائے گا اور سرکار اس پہ کام کر رہی ہے اور اب یہ ریپورٹس آ رہی ہے سرکار کی طرف سے کہ آنے وارے کچھ دنوں ہی میں ہی اس ڈرائیو کو مزید سخت کیا جائے گا انٹینسیفائی کیا جائے گا اور تمام لوگوں کے خلاف زمینیں واپس لی جائیں گے جن لوگوں نے ان زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے جیہا ناظرین یہ ہمارے پاس یہ آج کی خصوصی خبر مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیجے تب تک اجازت خدا حافظ